ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریعک کرنے والا ہوں کچھ انٹریسٹنگ ویڈیو ہے ایک کافی انٹریسٹنگ ہے پاکستانی انوینشنز اینڈ ڈسکوریز جو پاکستان نے کی ہیں پاکستان کے اپنے ہیں جس پر کوئی اور لیبل نہیں لگا سکتا کہ یہ چیز وہاں سے اُلدی ہے وہاں سے اُٹھائی ہے یا پھر ان کی کوپی ہے یا پھر کچھ بھی ایسا نہیں بول سکتا دوستو سائنس اور ٹکنالوجی کی دوڑ میں پاکستانیوں کو بہت پیچھے سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اس دنیا میں سائنس دان اور انجینئرز پیدا کرنے کی لسٹ میں پاکستان دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا ملک ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانیوں کی ساتھ ایسی ایجادات دکھاتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے لیکن یہ ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو پوری ہی دنیا آج سولر انرجی پہ شفٹ ہو رہی ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوہزار پندرہ میں پاکستانی سائنس دانوں نے ایک ایسا موبائل نیٹورک بنایا تھا جو کہ مکمل طور پہ شمسی توانائی پہ چلتا ہے اور اس موبائل نیٹورک سے ہمیں خاص فائدہ قدرتی آفات یعنی کہ سلاب اور زلزلے وغیرہ کے دنوں میں حاصل ہوگا جب دوسرے موبائل نیٹورک مکمل طور پہ نکارہ ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں اگر سولر انرجی پہ چلنے والا نیٹورک کام کرتا رہے تو سینکڑوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں اور یہ اعزاز پاکستانی اپنے نام کر چکے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک پاکستانی اپلیکیشن کی اجاد کے بارے میں بتاتے ہیں جو بلکل وٹسپ کی طرح کام کرتی ہے اس کے اندر آپ کو اپنی پوری پرائیویسی پہ مکمل کنٹرول ہوگا اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں لا تعداد آڈیو ویڈیو کالز دنیا بھر میں بلکل فری کی جا سکتی ہیں اس پاکستانی اپلیکیشن کا نام کلام ٹائم ہے اور اس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو یہ اجاد آپ کے لیے یقیناً بہت حیران کن ہوگی اور آپ کو یہ جان کر فخر محسوس ہوگا کہ یہ بھی پاکستانیوں نے ہی اجاد کیا ہے اب جیسے کہ کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے پوری دنیا میں ہزاروں لوگ جان سے چلے جاتے ہیں اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ہمارا عزیز اس بیباری کا شکار ہو جائے لیکن آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ کینسر کے شعبے میں پاکستانیوں کی طرف سے دو ایسی اجادات کی گئی ہیں جن پہ پوری دنیا ان کی شکر گزار ہے ان میں سے پہلی اجاد کینسر ڈیٹیکشن میتھڈ ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کینسر خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلی سٹیڈیز پہ پکڑا نہیں جاتا اور جب اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن کینسر ڈیٹیکشن میتھڈ ایک ایسا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے پہلی سٹیڈیز پہ ہی کینسر کا پتا لگایا جا سکے گا اور یقینا یہ انقلاب لانے والی ایک انمنشن ہے اور سب سے مزے کی بات یہ اجاد بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے یہ نوول کینسر ڈیٹیکشن میتھڈ ایک پاکستانی ڈاکٹر ڈاکٹر سمیر کی جانب سے بنایا گیا ہے اور اسی طریقے سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے دوستو اسی شعبے کے اندر دنیا پہ دوسرا سب سے بڑا احسان اس طریقے کو استعمال کر کے برین ٹیومر کے مریض کیمو تھیریپی کا استعمال کر کے جلدی صحتیاب ہو سکتے ہیں پاکستانی ریسرچرز کی ان کاوشوں پہ ایک لائک تو بنتا ہے دوستو مکنا تیس لوہے اور اپنے جیسی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن دنیا کا سب سے پہلا پلاسٹک میگنٹ پاکستانیوں نے اجات کیا ہے یہ پلاسٹک میگنٹ پاکستانی سائنسدان نمید زیدی نے بنایا تھا اور اس میگنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نورمل درجہ حرارت پہ ہوتے ہوئے بھی اپنی مکنا تیسی صلاحیت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اس طرح اسے بڑی آسانی سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے دوستو ویسے تو آج کل پوری ہی دنیا میں ہر طرف کرونا وائرس کا ذکر سننے کو ملے گا لیکن ادھر بات ہو رہی ہے کمپیوٹر وائرس کی لہٰذا اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو یقینا آپ کا پالا کمپیوٹر وائرس سے ضرور پڑا ہوگا جو نہ صرف کمپیوٹر کی ونڈوز کو تبا کر دیتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ضروری اور خفیہ معلومات کو بھی کرپ کر دیتا ہے لیکن گائز کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ وائرس آخر آیا کہاں سے یہ بنا کیسے اور یہ پیدا کیسے ہو گیا ہے تو چلی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کارنامہ بھی پاکستانیوں نے سر انجام دیا ہے کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس انیس سو چھاسی میں لاہور کے اندر فاروق الوی برادرز کی طرف سے بنایا گیا تھا اور اس کمپیوٹر وائرس کا نام بورٹ سیکٹر کمپیوٹر وائرس تھا اس وائرس کی وجہ سے ارلی کمپیوٹرز اور ونڈوز کو بہت نقصان پہنچا لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اگر پاکستانی تھوڑا سا پوزیٹیو طریقے سے ذہن استعمال کریں تو یقینا یہ ایک بہت تیلنٹیر قوم ہے دوستو نوے کی دہائی میں پوری دنیا اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ عام آدمی کی ڈیویلمنٹ کیسے ہو رہی ہے یہ چیک کیا جا سکے کیونکہ اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں تھا تو اس کام کو سر انجام دیا انیس سو نوے میں ایک پاکستانی ایکونومسٹ محبوب الحق نے جنہوں نے ہیومن ڈیویلمنٹ انڈیکس بنایا اور اس سے حکومتوں کو لوگوں کے مفادات کے مطابق پولیسیاں بنانے میں مدد مل سکی اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہیومن ڈیویلمنٹ انڈیکس کو پوری ہی دنیا اپنا چکی ہے اور آج بھی اسے ہی استعمال کیا جا رہا ہے دوستو اگر آپ ایک موبائل یوزر ہیں تو یقینا جلدی بیٹری ختم ہو جانا آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اور اس بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے میں یقینا ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور آپ کے ضرور چاہتے ہوں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا حل بھی تلاش کر لیا گیا ہے اور ایک فلیش پیک نامی ڈیوائس بنا لی گئی ہے جو چند منٹوں کے اندر ہی آپ کے موبائل کو چارج کر سکتی ہے اور جی ہاں گائز یہ ڈیوائس بھی پاکستانیوں کی جانب سے بنائی گئی ہے فلیش پیک نامی ڈیوائس پاکستانی سٹوڈنٹ عبداللہ سمرو کی جانب سے بنائی گئی ہے اور اس ڈیوائس کی مدد سے آپ چند ہی منٹوں کے اندر موبائل کو سو فصد چارج کر سکتے ہیں نمبر ون برین چپ دوستو آپ نے موویز کے اندر اکثر ایسا کمپیوٹر دیکھا ہوگا جسے انسانی دماغ سے جوڑا جا سکتا ہے اور ان کمپیوٹرز کو آپ اپنی سوچ سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کمپیوٹر کی میمری میں نہ صرف آپ کوئی ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں بلکہ اپنی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور ان یادوں کو آپ کے دماغ سے ڈانلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور تو اور آپ ایسے روبوٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ کی کمانڈ سے چلتے ہوں یعنی کہ جیسا آپ نے سوچا روبوٹ بلکل ویسا ہی کام کرے گا اور آپ کی ہر بات کو مانے گا مگر یہ سب تو فلموں کے اندر ہی نظر آتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کمپیوٹرز پہ حقیقت میں بھی کام کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ایسے کمپیوٹرز جلدی ہی مارکیٹ میں بھی آ جائیں گے اور اب آپ کو سب سے مزے کی بات بتاتے چلیں کہ ان کمپیوٹرز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر نوید سید ہیں انہوں نے اقتدائی طور پہ برین سیلز کو سیلیکون چپ سے جوڑ لیا ہے اور سائنس دان اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ اس برین چپ کے ذریعے بہت جلدی اب ان کمپیوٹرز کو بنا لیا جائے گا تو دوستو یہ تھی دنیا بھر میں کی جانے والی پاکستانیوں کی کچھ ایسی اجادات جو پوری ہی دنیا میں انقلاب برپا کر چکی ہیں تو ان سم میں سے کون سی ایجاد آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھو یہ امیزنگ تھے مطلب مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا نیٹ ورک بنا سکتا ہے کیا نام تھا اس نیٹ ورک کا جو موبائل میں ہا سولر سولر اینرڈی سے چلنے والا نیٹ ورک کیسے بنا سکتا ہے بھائی کس طریقے سے بنایا ہوگا کیا کیا ہوگا اس نے سو بہت ہی امیزنگ تھا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا پلاسٹک میگنیٹ کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پلاسٹک کی میگنیٹ پلاسٹک پلاسٹک تو یہاں بہت ساری پڑھی ہے ہم پلاسٹک کو پلاسٹک سے ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن چپکتی نہیں ہے بھائی وہ میگنیٹ کیسے بن سکتی ہے میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں ای دنگ میری وہ کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے جو میں اس کو سمجھ پاؤں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اس لیے میرے لیے حیرانی کی بات تو ہے لاسٹ میں برین چپ والا جو تھا بہت ہی شاکنگ تھا امیزنگ تھا یار کیسے ہو سکتا یار ایک بندہ کوئی ایسی چیز بنا دے کہ وہ اس کو ڈالے اور روبوٹک جو کام ہیں جو کمپیوٹر آئیز کام ہیں جو بھی ایسے مسئلے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ تو پاکستان نے بہت ہی امیزنگ امیزنگ چیزیں بنا رکھی ہیں ٹاپ سیون ہم نے اس میں دیکھی ہے اس سب سے زیادے میں نے تین جو ہے وہ شاکنگ لگی مجھے کہ یار ایسا ہو کیا سکتا ہے مطلب کون بنا سکتا ہے اس طریقے کی چیز اور باقی ساری چیزیں کینسر سے لڑنے والی مشین ڈیٹیکٹ کرنے والی مشین تھی جو اس کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے بہت سائی چیزیں وہ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کا ڈیٹا نکالنے کے لیے یا پھر وہ اس کے ایمپروومنٹ کے لیے وہ سارے انبینشنز اپنی جگہ پر سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ تھوٹ لگا سکتے ہیں کہ اس پروسس میں پڑے لے کے بندے جا رہے ہیں کچھ educated لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کام تو وہ کر سکتے ہیں یہ چیز لیکن یہ کچھ چیزیں تو ایسی تھے یار جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یار کیسے ہو سکتا ہے ایسا آخر کیسے لیکن ہاں شاکنگ ہے پاکستان میں اتنے تگڑے تگڑے انبینشنز ہوئے ہیں اور آگے ہونے والے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس ویڈیو کے ذریعے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیوچر میں بھی کچھ تگڑا ہونے والا ہے یا آپ کو کونسا والا پسند آیا اس کے اندر کیا انبینشنز ہیں جو اس میں نہیں تھے جو آپ کو پتا ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو کے یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ہی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا لائک کرتے جانا شیئر کرتے جانا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیجے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا اور سائننگ آف